کسے ساتھ انہوں کہیں دے نہیں میں نہیں ماندہ وے رب بدا لکھیا بندہ کھاندے یہ تا اسی ایک مائید ہے اسی ایک عربنائید ہے اسی ایک خائید ہے رب بدا لکھیا کتھوں کھا رہے وہ کہنا بے میں تنوں ہنکے میں سمجھا سکتے ہیں اصلیت اے رب بدا لکھیا ہی بندہ کھاندے وہ کہنا جی چلو میں کل نوں مانچتا آر لینہ میں کل روٹی نہیں کھانی رب بے نوں کھڑا دے گا بہت بندے نے جڑے اجوی ترمجھ ترک کر دے وہ کہیں دا میں کل نوں تاہر لینے میں وے روٹی نہیں کھانی رب مینوں کھڑا دے گا جے رب دا لکھیا کھائی دے کل نوں میں کل نوں نہیں کھان رب کھڑا دے گا مینوں وہ فکھیر بھی رب دی رنگ رتڑی رو سی رب دے رنگ چرتے ہوئے نے مان رہ کے کہتا جا توں کل نوں شٹ کے دکھال روٹی جے رب نے لکھیا ہوئے تے نوں کھڑا کے دکھالے رنگ رتڑی رو رب دی انہیں بھی رب دے پھر مان کر کے کہہ تھا جی دوں ویکنہ یہ جا لائٹے سے تم روٹی کل نو شٹ کے دکھاڑ جی رب نے لکھیا ہویا رب دے نو کھڑا کے دکھائے گا کہنا جی ٹھیک ہے اگلی صویرے انہیں کہتا ہوں نو کہنا جی میں روٹی شٹ دی ہے اور میں نو رب کھڑا کے دکھاڑ اور روٹی شٹ دیوں کہنا ٹھیک ہے وہ انہیں تیری دے رب دی کھل لیں سادو کھڑا کے دکھاڑا کے دکھاڑے جدو شکر دے بیر ہوگی روٹی نو کھاتی ہیں کہنا رب کھڑا کے دکھاڑے تو بیروں بعد تھوڑی پوکھ جی محسوس ہوں لگ بھئی بکی جی تاکر ویج کھا رہے نہ بنا کے تا دیکھ دیکھ کے تھوڑی جی پوکھ محسوس ہوئی کہ انہیں منڈ ڈول رہے ہیں کارشت کے کروں بار رکھل گیاں دکھنے ہی نہیں ہے جیڑیاں بیمیاں ورد رکھ دیاں ہم ریج تیلی ویجنے علاقے رکھ رہی ہیں پتا کے ہو جیر سوئی وال گئیاں فے دیل جنگر دے خاننوں بیسے تو انہیں سویریت دا کلو فینیاں پانچار گلے خددے ہوندے کلو فروڈ خددہ انہیں پوکھ لگ دی شام دکھاں پھر برت رکھے ہیں مورے اونے تو انہوں ہاتھ جوڑ کے بیندی ہے جناں دا دہار ہے اور رکھن جیڑا گرو گرن سیب جنوں گرو مند ہے بلکل اس کم جنے اون سیت دی تانگ روشتی لے با میں ہفتے باد روٹی شٹلو بولا کبیش ہے پر راببا اون لائی جاں کوئی بندہ کبھی عمر بدا اون لائی تا سا سنگیت اے بہت بڑھا پولے کھے اینوں پھر مہرہ نے تاڑنا دے گے گے شوٹے ان کریں پا کھانڈ نا سوہکن نا ہوئے رانڈ جک میں بکتے دودھا تہری گھوپتی کھاویں وڈکا ساری گھوپت تو تسی پہلے ہی صغیرے بھیڑیاں کھا لیاں راج کے فروٹ کھا لیاں گلو اون کے تھے وہ کھلکڑی ہیں اس لئے سا سنگت اے پارمچنا پہنے چلو اوہ بندے دا نا سوہی ویخ کے مان تڑفے اوہ کارشاڑ کے باہر نکل گیا کہنا نہ روٹی وکھا نہ اندر تڑف لگے کھانی نہیں ہے رب کھڑا کے دکھا لے کارشاڑ کے پندوں باہر نکل گیا تردہ تردہ باہر جنگلوال کہیں دا دو چار کھنٹے ٹہل کے آما روٹی وکھنی نہیں رات تک رب کھڑا کے دکھا لے جنگلوال میں جلا گیا پند تو باہر کنے سنگھ نے جنگلوال جلا گیا درکتان دی شاہ ہوا لگ دیئے دیاں نے درودر پلٹ رہے ایک درکت دے کول جا کے شاہ میں بے گیا کہیں دا تین چار گھنٹے تھے بے ٹھے رہے نا رات بہی دے جانا آج روٹی نہیں کھانی کھڑا کے دکھا لے جے راب روٹی لکھ رہے اینے نوں ہرانی دی حدنا رہی جدوں کو جنگل دے اس ترکت دے کولونا اٹھ کے دوک تینک خور تورکے قدم اکے گیا تاں اکے نا ہرانی دی حدنا رہی روٹی دے دو اٹی فن پہے چوڑا نال سبجی نال پھرے ہوئے خرحان ہو گیا پھر راب دی اب یہ کو کلا ایتھے روٹی کون رکھ گیا جدوں چوڑا نا دے ٹی فن دے روٹی والوے کھانا کہنا نہیں کھانا نہیں یہ بھی مایا ہے راب دی کہنا نہیں کھانا نہیں وہ اصل وے ٹی فن روٹی دے پھرے چوڑ شٹ گے کوئی پاچ گیا کوئی راہ گیر مسافر کھان لکھا وہ نوں کہیں دے اس جنگل جا کوڑے آن دی آواز سنی پوڑا دی انہا کیا شاید لٹے رے ڈکو آ گیا وہ ناواز شٹ کے پاچ گیا یہ ٹی فن وال بیکھ رہے ہیں انہی نوں کوڑے آن دی وہاں پھر آئی یہ بھی ڈھر گیا انہی ٹی فن شٹ کے اوپرے ہوئے چوڑاں دے پرے لوگ گیا من سات کوڑے آن تو ڈکو اترے ایک ڈکو ڈکو آن دے سردہار نوں گئن دے کہنا دیکھو جی ڈبے پرے بہنے چوڑاں دے سردہار نوں گئن دے آو کھائیے کوڑیاں تو لٹے رے ڈکو اتر گئے جدوں وہ کھان لگے بچوں ایک سیانہ ڈکو وہ لیا کہنا جی کھائیو نا دو ڈکو مدے سردہار نوں گئنہ کیوں کہنا جی ہو سکتا کسی نے جہر ملائی ہوئے ہو سکتا کسی نے جہر ملائی ہوئے اپنا کھا کے سارے مر جائیے بلکول نہیں کھانا چاہیے ایچھے پرے ہوئے ڈبے چوڑاں دے روٹی سوڑی دے کون راکھا گئے ایک وار پاہل کرنی چاہیے دیئے انہیں کہے آلے دولے لپو جی جہر ملائی ہوئے بندہ بھی اتھے نیڑے تیڑے ہونے نیڑےوں فڑ لیا پھر انہوں چاڑیاں جو لوگیاں وہیوں فڑیا گیا انہوں سامنے لیا دو کہنا میرا نی ہے پہلاں کوئی شاڑ کے پاچ گیا ہے کہنے نہیں تیرا ہی ہے سچو سا دا جہر لائی ہے کہنا جی میں نہیں رلائیا کچھ بھی کہنے تیرا ٹیفنوں کہنا میرا نہیں جی کوئی اور شاڑ گیا ہے کہنے سچو سا دا سبیچ کی ملائیا کہنا جی میرا ہے انہیں میں کی دساں اوہے ڈاکوان دا سردہار کہن دے دے لفیڑے شاڑوں پہلاں انہوں کھڑاو جی جہر ہوئی تای مرے گا پہلا وہ نا سب ڈاکوان نے ایسے تھپڑ شاڑ شاڑ کے انہوں کھڑایا چول بھی کھڑایا سب جی بھی کھڑایا جدو انہوں کچھ نہ ہویا پھر ڈاکوان نے کہا دا وہ روندہ ہویا نا پھر سادو کو لائیا کہن دا جی من گیا رب ہے جی انہیں لکھیا پاکنا جو کھڑان دا بھی اپر تھپڑ مار مار کے کھڑان دا جدو کھڑان دے آجے نا پھر تھپڑ مار کے کھڑان دے جی نہیں پاکنا جو پھر کوئی کھڑا دی سکتا کیوں اتنا کنات خسم حد گردت کے دے جہاں دانے تہاں کھانے نان کا سچ ہے پر بشواش کسے کسے موند ہے